اسلام علیکم ناظرین ڈیلی تاثیر کی برائی راست بسری نشریات میں آپ کا استقبال میں آپ کا مزبان جعوید احمد آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین گزشتہ کئی سال سے مقمہ زیراعت بہت کوشش کر رہا ہے کہ اس علاقے میں جو بیج بہرہ اور انتناک کے بیچ میں ایک پیچ ہے سبحانپورہ اس کا علاقے کا نام ہے یہاں پہ یلو ریولیشن اس کا نام دیا گیا کیونکہ ہر سو سرسوں کی مہک آپ کو محسوس ہوگی اور گزشتہ کئی دنوں سے جو ہی یہ سرسوں کے فول کھل اٹھے اس کے بعد یہاں پہ جو بھی اس راستے سے جو غیر مقامی سیاہ گزرتا ہے وہ اچانک یہاں پہ رکھ کر یہاں پہ اس خوبصورت علاقے کی جو تصاویر ہے اپنے کیمروں میں نظر بند کر کے اس سفر کو یادگار بنا دیتے ہیں اور اس حوالے سے یہ سارا کریڈٹ جو جاتا ہے مقامہ زیرات انتناک کو خاص طور پر پورا جمعہ کشمیر کا جو عملہ ہے اور خاص طور پر انتناک کے چیپ ایگریکلچر آفیسر انتناک کا کافی ساری سٹوریز ہم نے آپ کی بسارتوں کے حوالے کی اس میں انہوں نے کافی کسانوں کے تہین جو فکرمندی دکھائی اور انہی کاویشوں کا نتیجہ یہ ہے کہ کئی عرصے کے بعد ایک لمبے اور طویل وقت کے بعد اس علاقے میں جو ہے سرسنکی کھیتی ہوئی ہے اس کو ہم بمپر کروپ کہیں گے ڈیریکٹر ایگریکلچر چودر اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اپنے دیگر ٹیم کے ساتھ جو آج بازابتہ طور پر یہاں پر دیکھنے کے لئے آئے اور چیپ ایگریکلچر آفیسر انتناک دیگر متعلقہ مقامہ پورا علاقہ جو ہے ہر دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہ گھونڈ پہ رہتے ہیں کسانوں کے تھی انہیں صلاح و مشوروں سے نواز دے رہتے ہیں سر خیر مقدم ہے آپ کا آپ کی کاویشیں آپ کے مادی کی جوریاں بالکل ختم ہو گئی ہے اس سرسنکی کھیتوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کاویشوں کا نتیجہ سمرہ جو ہے بہت اچھا مل رہا ہے سب سے پہلے تو اللہ و تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ مہادی کشمیر کو جہاں خوبصورتی کے لئے جانا جاتا تھا اور اس کے اندر جو زرخیلی زمینیں دیں اس کے لئے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں دپارٹمنٹ آف اگریکلچر نے کوشش کی کہ جو ربی کے دوران میں ہمارا ایریا جو تھا وہ فیلو رہتا تھا کہ وہ ایریا جہاں پہ سیر وارٹر لانگنگ کنڈیشن ہے اس کو چھوڑ کے باقی سارا ایریا جو ہے اس میں کچھ کاشتکاری کی جائے اور بہت ساری چیزوں کے اوپر جو تھا وہ انیلیسز کیا گیا کہ اگر جو ہمارے ڈائٹنگ ہیپٹ ہیں اس کے بیچ میں جو تیل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کشمیر میں سب سے زیادہ ہے اور وہ سارے کی ساری جو درامن تھی وہ باہر سے آتی تھی 95 فیصدی تقریبا تو اس لئے سرسو کی سکراب کا انتخاب کیا گیا کیونکہ نیشنل لیول پر آئیل شیٹ مشن کو آلری فوکیت دینے کے لئے گورنمنٹ آف انڈیا نے کچھ پلان بنائے تھے تو ڈپارٹمنٹ آف ایلی کریٹر نے دوزار اکیس بائیس کے بیچ میں یہ سفر شروع کیا جس وقت کہ ہمارے پاس تقریباً چالیس زار ایکٹر ایریا جو تھا پوری وادی کشمیر میں تھا اور ہم نے فس سال میں جو بینچ مارک ٹیک کیا ایک لاکھ ہیکٹر تک ہم پہنچیں گے اور اضافی ساٹھ لاکھ اس میں ایڈ کر کے پہلے سال میں ہم لوگوں نے ایک لاکھ ہیکٹر میں کاشتکاری کی اس کے بعد پچھلے سال ہم نے اس میں چالیس لاکھ کا اور اضافہ کی اور ایک لاکھ چالیس زار ہیکٹر کے پور کاشتکاری کی اور یہ جو روان سال فاننشل ایر ابھی کچھ دن پہلے ختم ہوا اس کے دوران ہم نے کوشش کی کہ اس حدف کو ہم ڈیڑھ لاکھ سے پار کریں گے اور جس کا انتیزہ جو ہے وہ آج آپ جب ٹنل میں بنال سے ٹنل سے انٹر کرتے ہیں یہاں سے نیشنل ہائیوے کے دونوں سائیڈ سے لے کے چاہے آپ ڈکسم کی سائیڈ میں چلے جاؤ چاہے آپ پیلگام کی طرح چلے جاؤ کولگام کی طرح چلے جاؤ شپائیوں کی طرح چلے جاؤ اور جتنے بھی یہ کیچ منٹس ہیں پلواما سیر نگر وہاں سے اس راستے کو اگر اوڑی تک آپ لوگ اختیار کریں اس کے بعد کفوڑا کی طرح روک کریں تو پوری وادی کشمیر کے اندر اس وقت پیلے پھولوں کی آپ کو یہ ایک چادر نظر آ رہی ہے جس طرح سے ایک کالین بچائی ہوتی ہے تو یہ ہمارے کسانوں کی میند کے دیپارٹمنٹ آف اگریکلچر نے جو کوالٹی سیڈ ڈسٹریبیوٹ کرنے تھے اور سائیملٹرنیسلی جو ہالسٹک اگریکلچر ڈیولپنٹ کا منصوبہ گورپنڈ نے بنایا تھا کسانوں کی فلاو بیبودی کے لیے جس کے اندر کے کوالٹی بیٹ جو تھے وہ کسانوں کو دستیاب کروانے تھے اور اس کوالٹی بیٹ دستیاب کروانے کا جو نتیجہ ہے وہ اس وقت ساری دنیا کے سامنے ہے شاید ہم اپنے موز سے کوئی بات نہ کہیں میں اپنی طرف سے اپنی سیڈریکلچر فیملی کشمیر کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور شکر گزاروں کسان بھائیوں کا کہ میرے اس پریوار کے لوگوں نے جو بھی ٹکنالجی ان کو دکھائی جو بھی ایکسٹینسیم ایسٹنالجی ان کو دکھائی انہوں نے اس پر عمل کیا اور دسک انتیجہ جو ہے وہ آج ہم لوگ یہاں پر اس کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آنے والے چند سالوں میں اس ڈیڑھ لاکھ کے حدف کو ہم تقریباً دو لاکھ ہیکٹر ایریا جو ہے اس کو اشورڈ بنائیں تاں کہ خریب کے دوران جہاں سٹیپل فوڈ ہمارا پیڈی جو ہے دیکھ لاکھ پینتیزار ایکٹر پر کاشتکاری ہوتی ہے اور ہم ربی کی کراپ کی سکسٹوری بنانی چاہتے ہیں کہ جہاں خریب میں دو لاکھ پچھتر ہزار ایکٹر ایریا پر ٹوٹل کاشتکاری ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ ایریا کیونکہ ہمارے پاس اپرٹنٹی وہاں پر یہ بچتی ہے کہ جتنے ہمارے باغات ہیں یا جو نئے اسٹیبلش ہو رہے ہیں وہ جو ان کا ایریا ہے ہم ربی کے دوران میں اس کے اوپر بھی چاہے وہ مٹر کی کاشتکاری ہو چاہے وہ اوٹس کراپ کی کاشتکاری ہو یا گراسیز کی کاشتکاری ہو یا بڑے پیمانے پر سرسو کی کاشتکاری کریں یہی دیپارٹمنٹ آفائیڈی گیلٹر کا مقصد ہے یہی ہمارا مدہ ہے اور اسی چیز کو مشن کو ہم آگے لے کے بڑھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کوالٹی سیٹ پروڈیوس میں ہمارے ساتھ جھوڑیں گے کوالٹی سیٹ اپنی ضرورت کو بھی پورا کریں گے اس کے بعد جو بچیں گے اس کے تیل کی ایکسٹیکشن کریں گے اپنی ضرورت کو پورا کریں گے اور اس سے جو آئل کیکس نکھ لیں گے چاہے وہ ہم مال ویشی کو کھلائیں یا زمین میں کھاد کے طور پر ڈالیں تو ان چیزوں کے جو ہیں وہ بینیفٹ جو ہیں وہ ڈریکٹ بھی ہیں اور انڈریکٹ بھی ہیں اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے کنٹری کے اندر یہ جو سکسس سٹوری ہم نے کریٹ کی ہے اور ہم کشمیر کے میرے جتنے بھی کسان ہیں یہ پورے کنٹری کے اندر ایک نمبر کسان ہیں جو یہاں ان کی میند مشاقت کا انتیجہ ہے یہ اس وقت اس کا افعال جو ہے یہ ساری کی ساری دنیا کھا رہی ہے اور ہم لوگوں نے یہاں کے پروڈیوش جو ہیں وہ بیرونے ملک بھی بیجے بیرونے ریاست تو ہم بیج ہی رہے ہیں کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو ساتھ میں جوڑ کے فارمر سے ان کے انٹرپرنیر بنائیں اور وہ لوگوں کو روزگار دینے والے بنے یہی ہمارا مقصد اور یہی ہمارا بدہ ہے بہت بہت شکریہ میں ناظرین کو کچھ تصاویر دکھانے کی کوشش کروں گا یہاں پہ جو ہے بج بیارہ اور انتناک کا جو پیچ ہے ایک طویل وقتے سے یہاں پہ اس طرح کا ماحول اس طرح کی خوبصورتی نہیں دکھائی دیتی تھی لیکن گزشتہ کئی دنوں سے لگاتار جو ہے یہ ٹیورسٹس کا حب بھی بنا ہوا ہے جو بھی سیاہ یہاں سے گزرتے ہیں وہ اس خوبصورت مہکدار جو زمین ہے آرازی ہے پھلال وہاں پہ جو ہے یہاں پہ اپنے سفر کو ہمیشہ کے لیے اپنے کیمرو میں آگز بند کر لیتے ہیں اور یہ مقمہ زراد جو مقمہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر خاص طور پر آننتناک کا اس میں اہم رول ہے انہوں نے بازارتہ طور پر ان کی سربراہی ڈیریکٹر صاحب چودری محمد اقبال صاحب کی قیادت میں بازارتہ طور پر ہم نے اکثر دیکھا کہ چودری ڈاکٹر اقبال صاحب یہاں پہ ذاتی خود بھی آتے ہیں اور کسانوں کو صلاح و مشہوروں سے نوازتے ہیں اور چیپ ایگریکلچر آپسر آننتناک خاص طور پر ان کا بھی ایک اہم رول ہے